بارش کی سے نئے پسند ہر وہ بندہ جو دل رکھتا ہے اور جو نیچر سے محبت کرتا ہے اسے بارش ضرور پسند ہوتی ہے لیکن پخصان میں بارش کو لے کر تین طرح کے طبقات پائی جاتے ہیں آج معاملات 2.0 میں انہیں تین طبقات کے بارے میں بات کریں گے کہ جو پخصان میں بارش کو لے کر پائی جاتے ہیں پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو بارش کو انجوائے کرتا ہے جس میں ہم لوگ شامل ہوتے ہیں کہ جو بارش کو خاص کر سامن کی بارش جو ہر دوسرے دن ہر روز تقریباً ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو انجوائے کرتا ہے کیونکہ گرمی کا موسم ہوتا ہے تھنڈی ہوای چلتی ہے موسم خوشگوار ہو جاتا ہے موسم سوہانہ ہو جاتا ہے اور پھر جب بارش آتی ہے تو کچھ دیر کے لیے سے لیکن گرمی سے بدبو سے پسینے سے جان چھوڑ جاتی ہے موسم سوہانہ ہونے کی وجہ سے ہر بندہ لطف اندوز ہوتا ہے اس سے پکوروں سے موسم یا اس طرح کے لوازمات چائے کے ساتھ ضرور استعمال کرتا ہے اور موسم کا مزا اٹھاتا ہے وہ ہر روز دعا کرتا ہے تقریباً کہ بارش ہو ہر دوسرے دن بارش ہو یا اللہ موسم سوہانہ رہے یہ ایک طبقہ ہو گیا اب دوسرا طبقہ جو ہے وہ تھوڑا حیران کن طبقہ ہے جو بارش کے لیے دعا نہیں کرتا یا تو دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ سامن میں جو بارشیں یہ کم ہوں یا تو ہوں ہی نا اب یہ کونسا طبقہ ہے یہ وہ طبقہ ہے جو سلاب زدگان کا ہے سلاب زدہ علاقوں میں پائے جاتا ہے یہ طبقہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یا تو بارش نہ ہو یا بلکل کام ہو کیونکہ ان کو ہر دفعہ پچھلے سال سے زیادہ تباہی برداشت کرنا پڑتی ہے ان کے لیے بارش جو ہے وہ تباہی کا سبب ہوتی ہے ان کے لیے بارش سلاب ہوتا ہے سلاب کے بعد پھر ان کے بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کی فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں کیا یہ لوگ دل نہیں رکھتے کیا یہ لوگ جذبات نہیں رکھتے کہ انہیں بارش پسند نہیں ہوگی انہیں بارش ضرور پسند ہوتی ہے انہیں سوانہ موسم ضرور پسند ہوتا ہے لیکن انہیں پسند کیا نہیں ہوتا انہیں پسند نہیں ہوتا کہ ان کی جو فصلیں تباہ ہوتی ہیں انہیں پسند نہیں ہوتا کہ ان کی جو جنوار مرتے ہیں انہیں پسند نہیں ہوتا انہیں پسند نہیں ہوتا کہ یہ سلاب کی تباکاریاں ہر دفعہ برداشت کرتے ہیں اس لئے یہ پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو بران رحمت برساتے ہیں ہم پر یہ ہمارے لئے بران زحمت نہ بنا اس کو یا تو کم کر دے یا پھر نہ برسا تو یہ وہ طبقہ ہے جو سلاب کی تباکاریوں سے ڈرگتا ہے اور تیسرا وہ طبقہ ہے جو بارش کے بعد ہونے والی سلاب کی تباکاریوں کو انجوائے کرتا ہے اب یہ سب سے حیران کن اور سب سے گٹیا ترین ہڑ درم طبقہ ہے جو کہ سلاب کے بعد ہونے والی تباکاریوں کو انجوائے کرتا ہے اور یہ جو طبقہ ہے وہ دیفینٹلی حکومتی طبقہ ہے یہ حکومتیں جو ہیں وہ سلاب کی تباکاریوں کو اس لئے انجوائے کرتی ہیں کہ اس کے بعد ان کو امداد کی صورت میں باہر سے ڈالرز ملتے ہیں مختلف ملکیں امداد کی صورت بیجتی ہیں پاکستان میں وہ سلاب زدگان کے لئے بیجتی ہیں اس لئے جتنی زیادہ تباہی ہوتی ہے یہ اتنے لوگ زیادہ خوش ہوتے ہیں اب موجودہ حکومت کو لے لیں کہ اس حکومت کو انڈی ایم اے نے اور مختلف جو موسمیاتی تحقیقات کرتے ہیں ان تمام اداروں نے پاکستان کو بتایا ہوتا کہ اس دفعہ جو بارشیں وہ پچھلے سالوں کی نسبت زیادہ ہوں گی اور اس دفعہ جو سلاب ہے وہ پچھلے سالوں کی نسبت پاکستان میں زیادہ آئے گا اس دفعہ سلاب سے زیادہ تباہی ہوگی پاکستان میں لیکن اس حکومت کے کان پر سے جھونک تک نہ رنگی اور یہ حکومت بلکل پہنسٹ لاکی لسی پی کے سوئی ہوئی ہے کیونکہ ان کو تب فرق پڑے نا جب ان کو عوام کی فکر ہو ان کو فکر اس بات کیا ہے انہوں نے کوئی کام اس لئے نہیں کیا یہ آٹھ مہینے سے پچھلے اس لئے خموشی کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ سلاب آئے گا تباہی ہوگی تو ڈالرز آئیں گے اب یہ ڈالرز جو باہر سے امداد آتی ہیں یہ اس کا تیس چالیس پرسنٹ عوام پہ ضرور خرچ کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے کمایا تو عوام کا نام کر کے ہوتا ہے عوام کے نام پہ انہوں نے کمایا ہوتا ہے وہ سارا جو پیسہ ڈالرز کی صورت میں آتا ہے وہ انہوں نے عوام کو سامنے کر کے کہ دیکھیں ہماری عوام کا کیا حال ہو گئے دیکھیں سلاب نے کتنی تباہی کیا ہے دیکھیں سلاب نے کتنا لوگوں کو مار دیا ہے دیکھیں سلاب کی وجہ سے کتنے لوگ بیگار ہو گئے ہیں دیکھیں سلاب کی وجہ سے کتنا کچھ اور نظام درم برم ہو گئے ہیں وہ سارا نظام کر کے یہ اٹھا کے باہر بتاتے ہیں کہ دیکھیں یہ ہمارے ہمیں مدد کی ضرورت ہے اور خاص کر یہ جو حکومت موجودہ ہے یعنی نون لیگ کی اپیپس پارٹی کی ان کی حکومتیں لے لیں تو ان کا وطیرہ یہ ہی رہا ہے کہ جب بھی سلاب آتا ہے یہ وہ چیزیں پیش کرتے ہیں اور باہر سے کھلی امداد لیتے ہیں اور وہ امداد جو لے کر 30 سے 40% عوام کے اوپر خرچ کرتے ہیں باقی 60 سے 70% جو ہے وہ اپنی شاہ خرچیوں کے اوپر اپنے اوپر اپنا مال و اسباب بنانے میں اپنی نسلیں بنانے میں ان تمام کے اوپر خرچ کر دیتے ہیں اور یہ تمام تار اپنا مال اسباب بنانے کے بہانہ ہوتا ہے ان کا یہ اس وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب کوئی پاکستان میں نگھانی آفت آئے کب کوئی زلزلہ آئے کب کوئی خواستہ دشتگردی کا معاملہ ہو کب کوئی سلاب آئے اور یہ اس صورت میں دنیا میں اپنا وہ امیج پیش کر کے ہم دردیاں حاصل کریں کہ ہم دیکھیں کتنی مظلوم قوم ہیں ہم دیکھیں کتنی تباہ قوم ہیں ہمارا دیکھیں حال کیا ہوا ہے اور یہ باہر سے ڈالرز بٹھو رہے ہیں اور کچھ ہمام کے اوپر خرچ کر کے باقی اپنی شاہ خرچیوں پر اپنے اوپر خرچ کر دیں اب یہ انڈیا کو بلہم کرتے ہیں کہ انڈیا نے پانی چھوڑتا ہے تو تب جو ہے وہ پاکستان میں سلاب آتا ہے اب انڈیا پانی نہ چھوڑے تو کیا کرے وہ اپنے ملک میں سلاب لے آئے وہ اپنے دریاؤں کا پانی بند کر کے اپنے ملک کے تباہی کرے اس نے تو پانی چھوڑنا ہی چھوڑنا ہے پانی کو زخیرہ کر سکیں جب ہمارے پاس وہ ڈیمز موجود ہوں گے تو انڈیا جتنا مرضی پانی چھوڑے وہ ہمارے لئے فائدہ مند ہوگا ہم اس سے بجلی پیدا کر سکیں گے ہم اسے زراد کے شعبوں میں استعمال کر سکیں گے ہم اس سے اور کام لے سکیں گے لیکن ہم نے کوئی ڈیم بنائی ہوں گے تب نا ہم جب ہر بار یہ انتظار کرتے رہے ہوں گے کہ جب سلاب آئے گا جی تو نگانی آفت ہوگی تباکاری ہوگی ہمیں باعث امدار ملے گی ہم اس سے کچھ نہ کچھ کر لیں گے تو پھر اس طرح سے کوئی حال نہیں نکلے گا پھر اس طرح سے انڈیا جب بھی پانی چھوڑے گا یا جب بھی بارشی ہوں گی تو سلاب ضرور آنے جب تک کہ ہم نے خود حال نہیں نکالنا اور خود حال وہ ہی حکومت نکال سکتی ہے جو اپنے بارے میں نہیں بلکہ عوام کے بارے میں سوچے گی جو ان بیچاری عوام کے بارے میں سوچے گی جو بارش ہونے سے ڈرتے ہیں جو ذرا سامن کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ان کے دل میں ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہماری تباکاری کا مہینہ آ گیا ہے ہماری یہاں سے ہجرت کا مہینہ آ گیا ہے ہمارے مال و اسباب پانی میں بے جانے کا مہینہ آ گیا ہے یہ ڈر تب بھی ختم ہوگا جب ہمارے پاس دہم موجود ہوں گے تو ان کے اندر سے یہ ڈر ختم ہو جائے گا کہ شکر ہے کہ آپ بے شک جتنی مرضی بارشیں ہوں تب یہ بھی انجوائے کریں گے تب یہ بھی ان کے لئے ٹھنڈا موسم ہوگا تب یہ بھی آرام سے سکون سے بیٹھ کے چھائے سموسے پکوڑے اور اس طرح کے لوازمات کو انجوائے کر سکیں گے